لوگ کہتے ہیں کہ زنا جو شخص کرتا ہے اور سنا ہے اور میں اس کی وضاحت آپ کو کروں گا کہ کیا جو شخص زنا کرتا ہے اس زنا کا قرد اس کے اوپر رہتا ہے میں نے بھی یہ بہت سنا ہے اس کی تحقیق میں نے کی ہے آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ کوئی شخص کوئی زنا کر لیتا ہے کسی کے ساتھ مو کالا کر لیتا ہے تو اس کے گھر سے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے یعنی اس کے گھر میں بھی ماں اور بہنوں کے ساتھ اس کا بدلہ کوئی اور اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے مو کالا کرتا ہے اس کے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا سننے میں آیا ہے میں نے سنا ہے اور یہ مشہور بھی ہے ہمارے یہاں آپ کی یہاں کمیہ معلوم نہیں ہے ہمارے یہ سننے میں آیا ہے دیکھا بھی ہے لوگ کہتے ہیں اور اور بھی بڑے بڑے یعنی جو اچھے لوگ ہیں جو دیکھنے میں دیندار لگتے ہیں وہ بھی اس بات کو بولتے ہیں تو میں نے اس کی تحقیق کیے کس حد تک یہ اصل ہے اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا تھوڑی سے گزارش آپ سے یہ کہ ویڈیو کو پورا بھی سنیں اس پر عمل بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنے تاکہ دوسری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو کیا جو شخص اس طرح کا گناہ کرتا ہے جو بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور بہت ہی زیادہ غلط اور بہت ہی زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا یہ گناہ ہے جس سے ہمیں ہر کسی کو بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی خطرے کی یہ چیز ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اگر ثابت ہو جائے تو یہ کوڑے رکھیا یا سنگسار یعنی زندہ اس کو ختم کر دیا جائے اگر شادی کے بعد ایسا گیا گیا تو یہ اتنے خطرناک گناہ کہ اللہ نے یہاں دنیا کے اندر بھی اس کو سزا دی ہے بتائیے اس کی سزا متین ہے تو اگر آپ نے ایسا کسی نے کیا ہے یہ ہو گیا ہے کسی وجہ سے کوئی یہ اس طرح کا گناہ ہو گیا ہے تو کیا اس کی گھر میں اس کی ماں بہنیں بیٹیوں سے اس کا بدلہ پورا کیا جاتا ہے یعنی یہ کوئی نظام ہے اللہ کے ایسا ہوتا ہے یہ سنتے میں آتے ہیں تو بھائی ایک تو ایک گناہ ہے اور اس کا مطلب کسی نے گناہ کر لیا تو اس کے گھر والے بھی اس کانگو کریں گے اس کے گھر والے بھی اس طرح حرکت کریں گے کہ اس سے بدلہ لیا جائے گا نعوذ باللہ اللہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اس نے زنا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دیتا ہے اس طرح کی کہ اس کے گھر والے بھی ایسا اس کے گھر والے سے اللہ تبارک و تعالی ایسا کرواتا ہے بلکہ قرآن کریم کے اندر تو ہے لَا تَذِرُوا وَعْزِرَتُمْ وِسْرَ أُخْرَا کہ کسی کا بوجھ بھی کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ رہی اٹھائے گا نہیں ہے اور یہ جو کہنا کہ اس کے گھر والے پر یہ قرض ہوتا ہے اس کے ماں بہنوں پر بیٹیوں پر یہ قرض ہوتا ہے یہ غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ اس نے گناہ کیا ہے قرآن میں بھی ہے کہ جسے جو گناہ کیا وہ بھکتے گا اس کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے کیا مطلب ہے اس سے کوئی اس سے لیلہ دینا نہیں ہے اس نے گناہ کیا وہ نیٹے گا اس سے اور یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ گھر والے پر یہ قرض ہوتا ہے یہ غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے کوشش کہنے اللہ تبارک و تعالی بہت غفور و رحیم اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس سے توبہ ضرور کریں